ہیلو فرنس آپ کا ہماری چینل میں بہت بہت سواغت ہے فرنس پرگنینسی کے دوران سب سے بڑی اور سب سے کٹھن پرکریا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرسو درد کی ہر ماں کو اس دور سے گجرنا پڑتا ہے پرگنینسی کے دوران کئی بار بیچ بیچ میں آخری کے مہینوں میں پیٹ میں درد اٹھتا رہتا ہے جس سے گروتی مہلائیں کنفیوز رہتی ہیں کہ کہیں ہونے والا درد پرسو کا درد تو نہیں ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ نورمل یا پھر ڈیلیوری کے درد میں کیا پہچان ہوتی ہے چلیے فرنس شروع کرتے ہیں ڈیلیوری کا درد ایک دم سے تیج نہیں ہوتا ہے یہ پہلے بلکل ہلکا سا ہوتا ہے پھر ایک پل میں ہی ختم ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد یہ پھر سے اٹھنا شروع ہوتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتا ہے یہ پرکریا بار بار چلتی ہے یعنی کہ ایک دم سے یہ اٹھتا ہے اور لمبیا سا کھشتے ہوئے پھر نیچے کی اور بیٹھ جاتا ہے ہمارے یہاں پرسو درد کو پیر اٹھنا یعنی کہ لیور پین بھی کہا جاتا ہے دیرے دیرے یعنی اٹھنے والا درد تھوڑا تھوڑا لمبا سا کھشنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ درد شروع ہوتا ہے تب آپ پیٹ میں بچے کو ایک جگہ سمٹا ہوا محسوس کریں گی کیونکہ اب سیسو جنر کا سمائے آ چکا ہوتا ہے اور بچہ سمٹ کر نیچے کی طرف آ جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں نورمل درد کی پہچاند نورمل درد میں آپ کو پیٹ میں اٹھن یا درد محسوس ہوگا لیکن اس طرح کا درد نہیں ہوگا کہ تھوڑا لمبا اٹھا اور پھر ختم ہو جائے اور پھر اٹھے پھر ختم ہو جائے یہ پرکریا لگاتا نہیں چلتی ہے یہ اٹھن آپ کے کافی لمبے سمائے تک بھی ہوتی رہتی ہے جو کی نورمل درد کہلاتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے تو صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے تھوڑی دیر بعد سب نورمل ہو جاتا ہے اگر پرساو کا درد ہے تو یہ بند نہیں ہوتا ہے دیرے دیرے ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے سمائے بڑھتا جاتا ہے یہ درد بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ پہچان کر سکتی ہیں کہ نورمل درد میں اور پرساو درد میں کیا انتر ہوتا ہے تو گائز امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یادی فرانڈز ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ